بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان سپیکس لیٹس نیوز تازترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویورز سورش رائنہ کو کون نہیں جانتا سابق کھلاری ہیں ہندوستان کے اور لیفٹی بہت ہی اچھے بیٹس مین تھے انہوں نے بابر آزم کو کہا ہے بابر آزم کی جو کیپٹنی کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کے ساتھ انہوں نے تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم ورل کلاس بیٹس مین ہے بابر آزم دنیا کا بہترین بیٹس مین ہے جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف بیٹنگ کی ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے مضبوط کوئی بیٹس مین پوری دنیا میں نہیں ہے جس مضبوط احساب کے ساتھ اس دن اس نے انڈیا کے خلاف پرفارم کیا اور کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ انڈیا اتنی بڑی ٹیم ہے جس طرح سے دس وکٹوں سے عبرتناک اور ون سائڈن مقابلہ ہوا اس کے اوپر اب سریش رائنہ بھی بول اٹھے ہیں اکاش چوپڑا بھی بول اٹھے ہیں اکاش چوپڑا نے بہت زیادہ تعریف کی ہے پاکستان کی ٹیم کو لے کر کے اور پاکستان کے کپتان بابر آزم کو لے کر کے ان کو مغلے آزم تک کہہ دیا اور بیورز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کل عاصف علی نے جس طرح سے میچ جتوایا ہے اور اس کی بھی اکاش چوپڑا نے بہت زیادہ تعریف کی ہے کہا ہے کہ یہ جو عاصف علی ہے اس نے تو کمال کر دکھایا یہ پاکستان نے اپنا ہتیار بچا کے رکھا ہوا تھا اس کو این اس وقت استعمال کیا گیا جب پاکستان کی ٹیم کو اس کی ضرورت تھی جب پاکستان کی ٹیم کو دس رن پر آور کی ضرورت تھی اس وقت اس کو گراؤنڈ کے اندر اتارا گیا اور میرے خیال میں پاکستان نیوزی لینڈ کا جو مقابلہ تھا وہ ہائی والیٹیج مقابلہ تھا کیونکہ پاکستان نے سیکیورٹی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل کرنا تھا اس لیے پاکستان کا جو پانچمہ پاکستان کا جو فوجی اتارا گیا گراؤنڈ کے اندر وہ این اس وقت اتارا گیا جب اس نے سٹرائک کرنا تھا چھکے چھکے مارنے تھے تو میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے وہ ٹھیک این اس وقت اتارا گیا جب پاکستان کو ضرورت تھی کہ اب جا کے ہٹ کی جائے اور جو رن ریٹ مسلسل لگاتار بڑھتی جا رہی تھی پاکستان کے ہاتھ سے میز نکلتا جا رہا تھا جیسے ہی محمد عاصف علی آئے انہوں نے چھکے اور دو چوکے مارے اور صرف بارہ گیندوں پر ستائیس رنز بنائے دو سو کی تقریبا سٹرائک کے ساتھ وہ کھیلے اور جتنے بھی ان کے ہیٹرز تھے نفرت کرنے والے تھے ان کو انہوں نے پیغام دیا بھائی میں اپنی پرفارمس سے آپ کو جواب دے رہا ہوں جس طرح سے ان کے اوپر ایک ٹرولنگ کی گئی ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پر ہارس روف اور عاصف علی کے خلاف میرے خیال میں اب ان کے لیے ایک پیغام ہے بھائی آپ اتنا بھی نہ گرا کریں کہ نفرت میں کہ اے آپ جب اب انہوں نے پرفارم اتنا اندھا کر دیا ہے اب ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میرے خیال میں اب سوچنے کی بات ہے کہ عاصف علی جس طرح سے پرفارم کر کر گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارس روف کے بارے میں آپ نے جس طرح سے نیمز بنائی ان کے خلاف کیا کیا پوسٹ نے کی جب وہ پریکٹس میل تھا جنوبی افریقہ کے خلاف اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی سوریش رائنہ کی انہوں نے سوریش رائنہ نے بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے بابر آزم کی انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم کے ہوتے ہوئے پاکستان ورلڈ کب جی سکتا ہے پاکستان ایزی لی فائنل میں بھی جا سکتا ہے اور پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچنٹی ہے بڑا چانس ہے کہ وہ ورلڈ کب جیت کر لے آئے کیونکہ پاکستان کی جو بیٹنگ میں بھی سٹرینٹ ہے پاکستان کی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ میں بھی آپ کو دیکھا ہے کہ ہر کھلاڑی جان مار رہا ہے اور بولنگ بھی پاکستان کی فارم ہے انڈیا کے خلاف شاہین شاہ فریدی پرفارم کرتے ہیں اور پھر نیوزی لینڈ کے خلاف ہارس روف اپنی بولنگ کا جادو جگہتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کی بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ تینوں فارمٹ اب فارم میں آ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب انڈین میڈیا جس میں سریش رائنہ ہے اکا چوپڑا اور ونیدر سیواک سے لے کر گھوتم گمیر تک تمام کے تمام پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی بیٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کے میڈل آرڈر کی تعریف کر رہے ہیں لائر میڈل آرڈر کی تعریف کر رہے ہیں اب میرے خیال میں پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ کی جیت درج کر کے دنیا کو پیغام دے پھر جو رمیز راجانے کہا تھا کہ لائن لگی رہے گی ایک کتاریں لگیں گی پاکستان میں میچ کھیلنے کے لیے دنیا کی اچھی ٹیموں کی پھر وہ پول ڈاؤڈ نہیں کریں گے پھر وہ نہیں جائیں گے ادھر ہی کھیلتے نظر آئیں گے اب وہ وقت آ گیا کہ پاکستان اس کو ٹھیک ثابت کرے یہ تھی تازہ تین اپ ڈیٹ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے انسرور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرنا اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرنا دیکھتے رہیے گا احسان سپیکس اللہ حافظ